بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفر ون بائن زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم پولیس دپارٹمنٹ میں جو نوجوان کاسٹیبل کی برتیوں کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور کاسٹیبل کی برتی کے لئے اپلائے کرنے کے بعد اپنا بہت ہی محنت کے بعد فیزیکل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں پھر بہت ہی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ریٹن ٹیسٹ بھی کوالیفائی کرتے ہیں اور اپنی منزل انٹرویو کی طرف پوچھتے ہیں لیکن بھائی کافی بڑی تعداد میں بہت سارے امیدوار فیل کیوں ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ معلومات بتانے والا ہوں انٹرویو کے حوالے سے جو نوجوان اپنے انٹرویو تک پہنچ چکے ہیں سندھ پولیس دپارٹمنٹ میں کاسٹیبل کی سیٹوں پہ وہ تمام نوجوان متوجہ ہو جائیں یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کی ہیلپ ہوگی اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا انٹرویو کی ڈیٹ آ چکی ہے یا انٹرویو کی ڈیٹ آنے کے بعد آپ انٹرویو کی تیاری میں مصروف ہیں تو یہ چیزیں لازمی سمجھ لیں لیکن معلومات کی طرف بڑھنے سے پہلے تفصیلات کی طرف جانے کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ساتھ میں دی ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو ہون تا کہ آپ لوگوں کے تک چینل کے طرف پورے پاکستان کی جوپس کی انفرمیشن بہ آسانی پہنچ سکے بھئی کاسٹیبل انٹرویو میں آپ انٹرویو دے کر آ تو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت سارے امیدوار فیل ہو جاتے ہیں یہ امیدوار فیل کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ انٹرویو دینے والے ہیں تو بھئی یہ پانچ غلطیاں کبھی بھی نہ کریں کون سی غلطیاں ہیں کیا معلومات ہیں کیونکہ بھئی آپ بہت ہی میند کے بعد امیدوار انٹرویو تک پہنچتے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے اور یہ چھوٹی سی غلطی ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے نمبر اون امیدوار جب آپ اگر انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ آپ سن پولیس جی بارٹمنٹ میں بھئی مضمون بھی لکھوائے جاتے ہیں ایسے بھی لکھوائے جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں اتنی جو ہے ان چیزوں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو آپ کی قابلیت کے اوپر ہوتا ہے آپ کو اس سے لکھنا آتا ہے تو آپ لکھ لیں گے نہیں آتا تو آپ نہیں لکھیں گے لیکن اس کے اندر صرف نمبر اون یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائٹنگ جو ہے وہ کلیئر کرنی ہوتی ہے رائٹنگ آپ صاف ستری لکھیں ٹھیک ہے تاکہ انٹرویوور جو وائیوہ لینے والا ہے آپ کا وہ وائیوہ جب لے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ کینڈیڈیٹ نے امیدوار نے کیا لکھا ہے اگر آپ کی رائٹنگ صحیح نہیں ہوئی آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تو پھر یہ آپ کی میجر غلطی ہے ٹھیک ہے نمبر اون یہ غلطی نہ کریں آپ صاف سترا تسلی سے لکھیں ٹھیک ہے نمبر ٹو جب آپ انٹرویوور کے سامنے بیٹھیں انٹرویوور روم میں جائیں تو سب سے بہلے آپ لوگ جو ہے جو غلطی نہ کریں جو غلطی کرتے ہیں امیدوار اور فیل ہوتے ہیں وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے آپ بلکل سیلف کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے انٹرویوور بیٹھا ہوئے وہ آپ کو مار نہیں دے گا یا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے ہی بیٹھا ہے صرف آپ نے تسلی کے ساتھ بیٹھنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھنا ہے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کی ٹانگ ہل رہی ہے آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے آپ گھبرا رہے تو یہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے اور جو ہے اس ویک پوائنٹ کو انٹرویوور پکڑتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ میدوار فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر تری جب انٹرویوور آپ سے سوال کرے تو آپ نے سوال کے جواب میں جو آپ سے سوال کیا ہے صرف اسی کا جواب دیں فضول جو ہے اس سے آگے اس کے آگے مزید باتوں کو پلس نہ کریں ٹھیک ہے بھئی اگر آپ مزید باتیں ادھر ادھر کی باتیں پلس کریں گے تو یہ بھی آپ کا نگٹیف پوائنٹ جائے گا اور انٹرویوور آپ کو سمجھ جائے گا بچہ کنفیوز ہو رہا ہے اور جو ہے یہ ادھر ادھر کی باتیں ملا رہا ہے یا اس کو کچھ آتا نہیں ہے اگر آپ کو آتا ہے آپ صرف دو ٹوک بات کریں گے سوال کا جواب دیں گے چپ ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ کی ویک پوائنٹ ہے یہ غلطی بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے نمبر فور نمبر فور پر جب آپ سے انٹرویو آپ کی قابلیت کے بارے میں پوچھے آپ کی جو ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھے یا آپ کی گھر کے بارے میں پوچھے تو آپ نے جو ہے جو چیز ہے آپ کی فیملی سے ریلیڈڈ آپ اس کو ست ست بتائیں آپ جھوٹ نہ بولیں بات کو گمائے پرائیں نہیں جو بھی کیلئر بات ہے وہ آپ سیدھی سیدھی بتائیں کہ سر یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے آپ کے والد جو بھی کرتے ہیں آپ کیلئر بتائیں آپ کی فیملی آپ جہاں بھی رہتے ہیں کیلئر بتائیں کیونکہ آپ کی جو لسٹیں ہوتی ہیں جو انٹرویو کی جو لسٹیں ہوتی ہیں ان کے سامنے آپ کا گھر کا ایڈرس آپ کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نمبر پانچ پر جو میجر غلطی ہے یہ میجر غلطی ہوتی ہے امیدوار کی ڈریسنگ امیدوار کا ویل مینر ہونا آپ انٹرویو انٹرویو کے لئے جا رہے ہیں لیکن آپ نے شلوار کمیز پہن لیے اس کے اوپر وائٹ جوگر پہن لیے تو بھئی یہ یہ انسینسیول ڈریسنگ ہے اس کی کوئی جو وہ جواز نہیں بنتا اگر آپ انٹرویو کے لئے جا رہے ہیں اور آپ نے شلوار کمیز ہی پہننے ہیں تو پھر اس کے نیچے آپ شلوار کمیز کے نیچے چپل پہنیں یا اس طرح کے شوز پہنیں جو شلوار کمیز کے نیچے پہنے جاتے ہیں سب سے مین چیز آپ کی ڈریسنگ ہوگی آپ کا ویل مینر ہونا ہوگا اور جب آپ انٹرویو روم میں جائیں اگر آپ کے سامنے پاکٹ ہے تو آپ اس کے اندر پین لازمی لگا لیں پین لگائے ہوگا تو انٹرویو روم میں کہیں سائن لے کچھ لے تو آپ کا اپنا پین آپ استعمال کریں تو یہ بھی ویل مینر چیز ہے آپ انٹرویو ور سمجھ جائے گا بچہ قابل ہے یہ پانچ اہم پوائنٹ ہے جن کی وجہ سے امیدوار یہ پانچ غلطیاں کرتے ہیں اور جو ہے امیدوار ان غلطیوں کی وجہ سے جو ہے فیل ہو جاتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں لگتا بعد میں پتا وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ہمیں کیوں فیل کیا یہ پانچ میجر غلطیاں ہیں اگر آپ یہ پانچ میجر غلطیاں نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے اور انٹرویو میں کامیاب ہوں گے امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اس پہ عمل کریں گے چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو معلومات نیو انفرمیشن کے ساتھ آنگو دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ